بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برگاتہو آج ہم ایک بڑی زبردست تھی بہت ارسان سی ریمڈیز استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کو بنائیں گے کس کام کے لیے کھانسی کے لیے جیسے بھی آج کل مسلم چینج ہو رہا ہے کسی کو چسٹ انفیکشن چل رہا ہے کھانسی خوشک چل رہی ہے یا بلکمی چل رہی ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ریمڈی ہمارا کام کرے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے گا کہ بعض گفت ایسے ہوتا ہے گرم میڈیسنز کھا کھا کے آپ کے مزاج میں جو گرمی پیدا ہو جاتی ہے باڈی میں تو اس کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کے لیے اگر آپ صبح کے ٹائم ناشتے سے پہلے یہ کلاس گوڑ کی یا شکر کی میٹھی لسی مناسب سمیٹھا ڈال کے استعمال کر لیتے ہیں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نسخہ بھی استعمال کریں گے اور انشاءاللہ اللہ 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 آپ کو صحیح کرے گا تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کو اپنے کیسے تیار کرنا ہے یہ ہمارا اس ریسپی کا جہاں اس ریمڈی کا پہلا انگریڈیٹ ادرک ہے آپ نے اس کو لے لینا ہے اس پر ضرورت اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ گھر میں دو تیر لوگوں نے لینا ہے تو زیادہ مقدار میں لینا ہے اگر کم لوگوں نے لینا ہے مثلا ایک مندین نے لینا ہے تو ایک ٹائم جو ہے وہ ایک ٹائم کے لیگے ایک چمچ آپ کو اس کا عرص کی ضرورت ہے اگر کو دکش نہیں کر سکتے تو کونڈی ڈنڈے میں اس کو کوٹ لے اور اوپر سٹینر رکھ کے اس کا رس نکال لینا ہے جب آپ رس نکال لیں گے لیکن کوشش کریں کہ ایسے مت کیجئے گا کہ ایک دفعہ آپ رس نکال کر رہتے ہیں پورے دین کے لیے یا آہستہ آہستہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے درہ کے پانیگا تو بہتر ہی ہے کہ آپ اس کو جیسے ہی آپ نے لینا ہے فوراں اسی ٹائم پر اس کا رس نکال لیں چلے اب ہمیں اسے چھیل لیتے ہیں اور اس کا رس نکال لیتے ہیں میں نے اس کو دھو لیا تھا چھیل کے کٹ لیے اور یہ دکھے چھوٹے پیسیز کٹ لیے اب میں اس کو کوٹوں گی اس کے اندر اس میں کدو کا شسلی نے استعمال کر دی کہ اکسر جو ہے وہ ادرہ کے پیسیز چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا ہے نہ ہو کہ میری مگلی وغیرہ نہ کٹ آجائے تو اب میں ہمیں اسے پیس لیتے ہیں اس کو پیس لیتے ہیں اب آپ اس کو چمچ سے یا اپنے ہاتھوں سے پریس کر کے اچھی طرح سے اس کا سارے کا سارا رس نکال لیں اس کا رس نکل چکا ہے ایک تقریبن ڈیڑھ یا دو چمچ جو ہے اس کا رس نکل چکا ہے اب اس کی اٹھان آتی ہے نیکس انگریڈیون کی ہم یہ دیکھیں ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ ایک چمچ شہد اگر آپ نے بچوں کو دینا ہے تو شہد کی مقدار بڑھا دیں اگر بڑھو نہیں استعمال کرنا ہے یا شگر فیشن نہیں استعمال کرنا ہے تو شہد کو تھوڑا سا کم کر دیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور اس کو جو ہے وہ استعمال کروائیں ان سب سے اہم بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ یہ سیرپ سا جو اس کو استعمال کروائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آدھا گھنٹا اس کے بعد وہ کچھ بھی نہ لیں حاصل بل چھوٹے بچے جو ہیں پانی یا کچھ کھانے پینے کے چیز جو ہے وہ بلکوئی نہیں نہیں کہ سٹمک میں صرف یہ جائے اور یہ جا کے تو اپنے وہاں پر اثر دکھائیں اور اس مسئلے کا توڑ نکالیں پانی یا کچھ چیز ہرگز نہیں ہے آپ نے بات میں لینے آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے وہ پانی یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اتنی زبردست ٹیمنڈی ہے کہ ہمارے گھر میں دو تین لوگوں کو فات کو سخت قسم کی خانسی بلکمی اور اس طرح سے سلسلہ چال رہا تھا چیسٹ انفیکشن تھا جس کا جو سائیڈ افیکٹ آتا ہے ایک د دا اینڈ خانسی بھی ہے اور دو تین ڈیفرنٹ ڈاکٹرز ہیں مینکل افیسرز ہیں ان سے بھی کنسلڈ کیا ڈیفرن ٹیپ مدیسن ڈیبائیٹک سر چیز چل کر دیکھ لیا ہے ایبن کے انجیکشن ڈگیرہ جو ہے وہ اس پر نوبت سلی گئی تھی وہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے خانسی جو ختم نہیں ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ سے یہ کسی نے ریمڈی بتائی پر جیسے ہم نے اس پر اس کو کرنا شروع کیا ہے تو اٹھکی کے بعض دفعہ تھوڑا تھوڑا ٹائے کا آج آتا ہے خانسی کا لیکن اتنا نہیں آرہا جتنا زیادہ جو ہے وہ پہلے آرہا تھا جیسے آپ کو خانسی کا ہونے لگے تو آپ فوراں جو ہے یہ ریمڈی یوز کر لیں پندرہ بیس منٹ تک آپ نے جو ہے وہ پالی وغیرہ کشنی لینا تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے آپ کو